پھر آگیا آگیا وہ وہی معاشرے کے اندر میں نے کہا تھا کہ کہا تھا نا کہ پہلے درس میں کہ یہ جو حفاظت عصمت ہے عفت ہے بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور قرآن بڑا ہی زور اس پر جیتا ہے اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا مغربی محققین کی تاقیقات کی روح سے کہ اس کا تعلق صرف افراد سے نہیں ہے قوموں کے عرود و زوال سے اس کا بنیادی تعلق ہے اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے بڑی تفسیر سے اس کے مطلق آگیا ہے بہیائی کی باتیں تو آگے جا کے رہتی ہیں وہ کون سے دروازے ہیں جہاں سے یہ چور اندر گھستا ہے پہلا ہی کھلا ہوئے دروازہ تو آنکھیں ہوتی ہیں وہ تو اسے درے فتنہ کہتا ہے اے چشن نیم باز حجب خواب ناز ہے فتنہ تو سو رہا ہے درے فتنہ باز ہے یہ تو درے فتنہ ہوتا ہے قل المومنین یغزو من اب سارہم ویعفظو خروجہم یہ رسول جماعت مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو اس سے تم اپنی عصمت کی حفاظت کر سکو کیا ہوتا ہے کتنا گہرا تعلق بتا دیا ان دونوں کی اندر قرآن کریم جرم سرزد ہونے کے بعد کی سواؤں کی اوپر ہی نہیں آتا وہ تو کبھی ہوتا ہے وہ حفاظتی تنابیر پہلے بیان کرتا ہے کہ یہ ہوئی نہ یہ کہنا کہ یغزو من اب سارہم ویعفظو خروجہم کتنا گہرا تعلق ہے کہ زورتوں دے رہے ہیں اس پہ پہخاظت عصمت نہائیت بڑی زوری چیز ہے لیکن اس کے لئے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تیور اس راستے سے آتا ہے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے ذالک آزکالک لہو یہ ہے وہ چیز جس سے تذکیہ جسے آپ کہتے ہیں انسانی صلاحیت نشون ماہ پاتی ہیں پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو اور یہ دیکھئے کہ پہلے مردوں سے کہا ہے مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیتی رہے ہیں بے باک نہ ہونے دو اور آگے ہے کل للمومنات یا غزوزنا من اب سارہنہ و یا فضنا فرو جائے بعد میں عورتوں سے کہا ہے دنیا تو مرد ہوتا ہے اس میں ہم سارے الزام جتنے بھی ہے عورت پہ رکھتے ہیں مرد پاک نامر رہنا چاہے تو کیا کر لے گی عورت وہ افتدائش سے کرتا ہے ان سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی کوئی بے باک نہ ہونے دیں ربز بسر کے معنی ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نگاہیں نیتی رکھیں اور پھر اس کے بعد آگے پھر مسائل چلتے ہیں کہ صاحب نیتی نگاہ رکھیں وہ چلے کیسے سہران جنگل میں تو چاہید چل بھی جائے پھر یہ سڑکیں ہماری چار چار آنکھیں کھلی ہوئی ہوں جب بھی ایسی دنڈ ہوتے ہیں تو یہ یوں نگاہ کرنے کی بات نہیں اب یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ بات اصل میں یہ نہیں ہے نہ ہی یہ بات وہ ہے جو کہا ہے خواتین سے عورتوں سے کہ نگاہیں یوں رکھیں اور اس کے بعد تو ہمارے ہم وہ آگے ہیں وہ جو نقاب بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہے یعنی وہ آنکھیں چار آنکھیں بھی اس میں تو کھول لیں جب بھی کچھ نہیں پھر چلتا اب یہ جو بات ہے کہ یوں نگاہیں یوں رکھ لینا اور گیسے سنئے عزیز آنے من کیا عجیب چیز کہتا ہے غور کیجئے کہا جو ہم نے کہا ہے سنا تم نے کہا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے احتیاط یہ برتا ہے کہ حفاظت عصمت تمہاری ہو دنوں کے اندر تمہارے یہ تصور قائم ہو نگاہیں اس خیال سے تمہاری نہ بے باک ہو کہ وہ چیز ہے ان اللہ خبیرم بے ما یسنعون اور جو تم مصنوعی طریقوں سے کرتے پھرتے رہے ہمیں پتہ ہے کیا کرو گے جا میرے خدا پہ اگر ایمان نہ ہوتا کہ خبیر و علیم ہے تو ہم کہتے کہ پتہ نہیں ہے ہم وہ عرشتے بیٹھن پر آگے ہیں لگ جائے میں چیزا لگ کہ احتیاط ہی کچھ ہوگا میری بیٹی ہیں میری بہنیں معاف رکھیں برکے وہ ایجاد ہوں گے کہ دے برکے سے جو کچھ نہیں نظر آتا برکے کے اندر سے اس سے زیادہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ یوں چلنے والے جن کی نگاہیں یوں ہیں کنکھیوں سے وہ کچھ کر جائیں گے جو آنکھیں پھار کے نہیں کر سکتے ان لا خبیر ان بہ ما یسنعون اہاہا ہاہ میریанд کیا کیا مان من میں تو تجری loads کی کر سکتے کیا کہ کیا ہے یہ جو چیز ہے نا اصل شئے تو اس دل کی پاکیزگی کی ہے ورنہ باقی چیزیں جو ہیں یہ تو سنک گری ہیں یہی سے لفظ مسلوحی نکلا ہوا ہے یہ سنک گری کیا لفظ ہے ہمیں پاتا ہے ہم جانتے ہیں اصل چیز یہ ہے دل میں یہ بات نہ ہو تو پھر تو پوچھو نہیں سنک گری کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ہے تو معافہ کیے غزل کا شہر لیکن بات کچھ ہی یاد آگئی کس قدر حسن دی مجبور کشاکش ہے کیا سر جھکائے نہ بنے آنک اٹھائے نہ بنے سر جھکائے نہ بنے آنک اٹھائے نہ بنے دیکھتے ہو یا کسیت ہے یہ یس نعون کی کسیت ہے اس نے تو اس کے لیے وہ تبارہ اس کو انداز اور سا کہنے کا کس قدر حسن دی مجبور کشاکش ہے سر جھکائے نہ بنے آنک اٹھائے نہ بنے یہ ہے کسیت ہوتی ہے مردوں سے ایک قدم آگے بڑھے کہا کہ آپ ان خواتین سے کہو کہ یہ بھی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں اور اس کے ساتھ اور آگے ان کے متعلق وَلَا يُبِّينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا یہاں لگاہتہ کی بات نہیں کچھ ارائش اور زبائش اور زینت کی چیزیں بھی اور تمہیں ہوتی ہیں عزیزہ نے میں نے کہا ہے کہ عربی زبان اور قرآن کے انتخاب جب الفاظ آئیں تو غور کی بات ہے وَلَا يُبِّينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا یُبِّينَ مَا ذَهْرَ یُبِّين کے معنی ہے ارادتاً کسی چیز کی نمود کرنا نمائش کرنا زہرہ کے معنی ہے کہ یوں ہی خود بخود کھل جائے کوئی چیز باہ کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ چلتے ہوئے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ذرا آستین اوپر چڑ گئی تلو ادھر ہٹ گیا ہے پھر سے کپڑا یوں ہو گیا یہ ماں زہرہ والی بات ہے لیکن اصل چیزیں مَا ذَهْرَ دِينَ ذِينَتَهُنَّ بِرْ ارادہ نمود و نمائش نہ کریں اس میں اتنی ہی چیز نہیں عزیز آنے من کہ اس سے روکا گیا ہے کہ یہ بھی چیز جو ہے یہ بارحال دوسروں کے نگاہوں کو تمہاری طرف مرتجے کرے گی جلکشی پیدا کرے گی جعضبیت پیدا کرے گی اتنی سی بات نہیں ہے اس میں بڑی گہری بات ہے یہاں نظر جو دینہ ہے ایک دوسرے مقام پہ ہے 33 اور 33 33 بڑا 33 کہا یہ گیا ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تو ابھار اس کا پرجمہ کیا جا سکے گا نمائش اور نموج کا یہ جذبہ جس میں یہ چیز ابھار کے سامنے لائی جائے یہ ایک ذہنیت زیند اور عرارائش کو قرآن نے حرام نہیں قرار دی بلکہ وہ تو بڑے غوثے وہاں کہا کہ رسول ان سے پوچھو کہ کہوں رہے کہ جو ہم نے جو زیند کی چیزیں بنائی ہیں ان کو حرام قرار دے کون نے حرام قرار دیا تک تا کیوں کہا دیا ہے زیند کی چیزیں حرام نہیں ان سے جو نمود حسن کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہے جس کی اطلاح کرتا ہے قرآن یہ جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہتا ہے اور اس میں ایک بڑی گہری حقیقت ہے وہ عورت اور مرد کی زندگی کو دو کمپینین کی زندگی بتاتا ہے دو رفیقوں کی زندگی بتاتا ہے زندگی کی گاڑی ان دونوں سے چلتی ہے یہ ہم گوش چلتے ہیں ان دونوں کے ہاتھوں سے ایک مشترکہ کروگرام سر انجام پاتا ہے ان کا وہ تعلقی باہمی رفاقت کا رکھتا ہے لفظ تو ہمارے ہاں بھی یہ رہ گیا رفیقہ حیات لیکن وہ رفیقہ حیات بھی بیوی نہ کہا بیوی رفیقہ حیات کہہ لیے وہ کبھی اپنے خاندوں کو رفیقہ حیات نہیں کہتی ہمارے ہاں ان کا تعلق رفاقت کا تھا آئیستہ 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 مرد نے اپنا ہاتھ غالب کرنے کے لیے اس قدر اس کے اندر احساس کمتری پیدا کیا اور اس کے اندر کہ اب وہ اپنے لیے مقصد یہ سمجھتی ہے کہ میں ایکٹریکٹی بنوں مرد کی نگاہ کے اندر جاذبے نگاہ بنوں یعنی اور اس کے باس وہ سمجھتی ہے کوئی خوبی نہیں میرے پاس اپنی صلاحیتوں کی بنا پر رفاقت کے اندر جو کچھ سر انجام دینے یا فرائض ان کی وجہ سے برابری کی حیثیت سے یہ کچھ کروں یہ تو اور بات ہوتی ہے نا دو رفیق جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی بنا کے رفیق ہوتے ہیں اسے یہ کہا گیا کہ رفاقت کی تو بات ہے نہیں تم تو ہو ہی ناکسو لاکل تم تو دنیاوی کام کاری نہیں سکتی یہ تو ہمارا ہی کام ہے ساتھ اب آہستہ اس کا اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو رفاقت کی قیفیت اس کے دل سے نکل گئی کہ میں رفیق ہوں میں کمپینین ہوں اس کی برادر کی دھمدوست کلنے والی ہوں سفر حیات میں تو پھر وہ کیا بات رہ گئی اس کے دل میں جو انفیریاریٹی کمپلیکس پیدا ہوا اب اس نے یہ سمجھا کہ میں کسی طرح مرد کی نگاہوں میں جازب بن کے لئے اب یہ معاف رکھیں میری بیٹیاں بینیں سنونہ بن کے رہ گئی مردوں کے لئے قرآن یہ پوزیشن نہیں دینا چاہتا عورت کو وہ دونوں کو انسان کہتا ہے دونوں کو واجب تقریم کہتا ہے وہ دونوں کو ایک پروگرام کی تکمیل تک پہنچانے کے لئے رفیق ایک دوسرے کے کہتا ہے دونوں کو یقصہ صلاحیتوں کا مالک بتاتا ہے وہ ان سے جنس کے اعتبار سے کسی کو غالب اور کسی کو پست نہیں بتاتا قرآن کریم کی وہ آیات متدد آیات میں جو صلاحیتیں مردوں کی ہیں وہی صلاحیتیں عورتوں کی وہ عطا جاتا ہے اِنَّ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وہ جو سورہ ہے سورہ کی وہ آیت ہے عورت کے دل میں وہ احساس کمتری پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا اور جب وہ یہ سمجھے گی کہ میں فرائضِ حیات کی ادائیگی میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں نرک کے یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا کہ میں ہر وقت اٹریکٹیب بنتی رہوں اس کے نگاہوں کے اندر اٹریکٹیب بنتی ہے اس کام کی وجہ سے جو وہ کر کے دکھا رہی ہے یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ ان سے کہو کہ نمودِ حُسن کا جذبہ نہ پیدا آپ کے اندر کریں اس سے یہ خانخواہ اپنے آپ کے کم تر درجے پر سمجھنے لگ جائیں گی برابر کی اسیت سے چلیں ان کی زینب ٹھیک ہے کہ اسی لئے کہا ہے کہ لا یبدین زینتہن اللہ ما زہر منا وہ بیر ارادہ اس کی نمود نہ کریں یوں ظاہر ہوتا ہے تو وہ کوئی بات ہی نہیں دیکھا ذہنیت اس میں ظاہر ہونے میں وہ نہیں وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے وَالْ يَدْ رِبْنَا بِحُمُرِهِنَّ عَلَى يَعُوبِهِنَّ اس کے لئے ایسی چیزیں جو زینب کی پہنی ہوئی ہیں خونر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کو دھانپ لے جو یوں جیگ کہتے ہیں یہ گریبان جو ہے یہ کھلا ہوا گریبان دیکھا لس کیا تراشا قرآن نے یا انتخاب دیا ہے یہ گریبان کھلا ہوا ہوتا ہے نا کہا اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جو یوں بے ہیں اب رہا یہ کہ وہ یہ تو باہر نکلنے کی بات ہوئی گھر کے اندر وہ چلتی پھرتی ہیں سارا کچھ وہ کرتی ہیں تو اس وقت کی کیا صورت ہو کہا لا یک دینہ زینہ تو ہنہاں کہا یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ اس طرح سے کہ نمود نہ ہو اس میں دیکھئے جتنے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکا نہیں ہو سکتا کہا ان کے اندر تم چلتی پھرتی ہو تو وہاں تمہارے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوگا نمود حکم کا ٹھیک ہے چلے مرے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے یہ ہے انسانی ذہنیت بھی عجیب چیز ہے عزیزہ نے مانتا ہے معاف رکھئے گا بدماش ہے بدماش نہ ہو جو لڑکا بھی باہر جو کسی کو بھی نہ چھوڑے اپنے گھر میں کناہ کمرے میں جوان امشیرہ دونوں یہ وہاں اس کمرے کی اندر آپ سوئے ہوئے ہیں کبھی ہی تا ہے تصور میں بھی اس کے یہ بات نہیں آئے گا حالانکہ وہ ویسے ویسے ہی لڑکی ہے جیسے باہر کی لڑکیاں تھی جن کی اس کی قیفیت یہ تھی کہ وہ اگر یوں نہیں کبھی کوئی دیکھ پاتا تو وہ کہتا من انداز قددرہ میشنا اس واسیر قادرز و بیشان جانے بھی کون جانتی ہے دیکھا انسان کی ذہنیت پہ جو کنٹرول ہے یا اس کے اندر جو قرآن کریم احسیاتی تبیریں کرتا ہے کس سوئے انسان کی قلبیں مہیت کر دیتی ہے وہ بات وہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی وہ عورت عورت نہیں رہتی جسے ہم بہن کہتے ہیں وہ مرد ہی نہیں رہتا جسے وہ بھائی کہتی ہے اِلَّا بَعُولَتِهِنَّ اَوْ عَبَائِهِنَّ اَوْ عَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ یہ سارے جشتے جن کے ساتھ میں کہا حرام ہے یہ لگتا ہے جھر کی اندر ان میں چلنا پھر نہیں ہے تم نے ٹھیک ہے چلو کرو اب ہر وقت یہی چیز ذہن کے اندر تم سمایا ہوئے رکھو کہ میری ہنگلی نہ نظر آجائے کہ نہیں یہ بات نہیں یہاں یہ ہو کہ ہنگلے کہ وہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی ذہن کے اندر اَوْ نِسَائِهِنَّ یا گھر میں یہ جو عورتیں کام کاج کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وَمَا مَلَكَ تَعْمَانُهُنَّ اَوْ تَعْبَعِينَ غَيْرِ عُلِلْ اِرْبَطِ مِنَ الرِّجَالِ وَاتِسْمِ اللَّذِينَ لَمْ يَدْحَرُ عَلَىٰ آرَاتِ النِسَائِ یا وہ بوڑے بوڑے گھر کے اندر وہ قرآنِ قادم بھی جو ہو جائیں جن کے ہاتھوں میں تم بلی بوسی ہو بابا جی کہتی ہو ان کو بھی یا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ عورت اور مرد کے تعلقات کیا ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہ ان کے متعلق یہ بات نہیں جو ہم نے پہلے کہی ہے پہلی بات عزیزہ نے میں کہا کہ بھائی جو ہیں ان کے متعلق کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میں کہوں اچھے وقتوں کی یہ بات ہے اب تو ان کو اچھے وقت کہا ہی نہیں جاتا ہمارے ہاں ہماری زبان میں پنجابی میں یہ کہا کہ دیکھ بار کہوں نے وہ آ کے مانو کہیں بھائی کوئی تائیہ ہے لبارت ہوتا ہے وہ تھے جو اس میں گئی تو دیکھیا کنے ہی پائیسانوں تھے ہماری زبان میں غیر مرد کے لیے لفظ بھائی آگیا ہوا تھا عزیزہ نے یہ ہمارا معاشرہ تھا جو جانتے ہیں اس زبان کو یہ یاد دیں گے اس بات کی ہمارے ہاں مرد کے لیے نظر مرد نہیں تھا سب ہی لڑکی اندر جا کے یہ نہیں کہتی تھی کہ باہر ایک مرد کھڑا ہے کوئی پائی ہے باہر کنے ہی پائی ہوتے دیکھئے نہیں باہر کون تو رہ جانے لیں وہ کوئی پائی تو رہ جانے لیں مرد کا لفظ ہماری زبان میں نہیں تھا غیر مرد کے لیے لفظ بھائی تھا ہمارے ہوا یہ بتاتا ہے کہ ذہنیت کیا تھی ہمارے ہوا اور یہ واقعی اس زمانے کی بات ہے یہاں اپنے مرد کے سوا دنیا کا ہر مرد بھائی کہنا تھا اور بھائی سمجھا جاتا تھا کہا کہ یہ جو ہے رشتے ان میں کوئی بات نہیں اور آگے چلا کہا گھر کے اندر بھی تم دھیر رہی ہو باہر تو کچھ اور غیر لوگ ہیں نا ان کے سوا دیواروں کو تو مندرہ دیکھ نہیں ہو سکتے نا تلہا عشق از گفتار خیزر بس این آتش از گفتار خیزر یہ عشق کی آگ صرف باتوں سے نہیں بڑھ چال سے ڈھال سے بھی یہ بڑھ پٹا کرتی ہے وہ کہتا ہے گھر کے اندر بھی چلو پاؤں میں اگر ایسا سیور پہنا ہوا ہے کہ جو چھنکتا ہے تو پاؤں زور سے نہ مارو کہ اس کی آواز باہر غیر مردوں کے کان میں جا کے پڑھ جائے چلنے میں تو وہ چھنکتا ہے ہی اس کی ممانت نہیں ہے لا ید ردنا ترابے تم زور سے پاؤں نہ مارو دیکھ رہے ہیں کہاں تک جاتا ہے اے جماعت مومنون یہ تم سب کے لئے حکام ہم دے رہے ہیں ایام جاہلیہ کی اندر تم سب کچھ کرتے تھے اب اس راستے کو چھوڑو اس راستے کی طرف آؤ لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ وہ جو انگن نے کہا تھا کہ ان ضوابط کے اوپر جو قوم قائم رہتی ہے جن کامیابیوں کے اوپر میں پہنچتی ہے دنیا کی کئی قوم وہاں نہیں پہنچ سکتی لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیابیوں کی انتحاں پہ پہنچو ان چیزوں کی وجہ تھی سورہِ النور کی آیت آیت اتیس تک ہم آگئے عزیزہ نے مان اکتیس تک معافک کی بتیسویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقدر مننا انتا سمیم و علیم ہاں ایک سیکنڈ یا ایوالنبی قل لے ازواجکا و بناتکا و نصال مومنینا یدنینا علیہنہ من جلابیبہنہ ذالکہ ادنا این یعرفنا فلا یعزین و کان اللہ غفور الرحیم یہ بھی ایک بڑی اہم آیت ہے اردہی کے زمن میں جو کہہ جاتی ہے معافرت کی جگہ مجھے کچھ تکلیف ہے آنے فہاگر اے رسول اپنی بیویوں کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی مومن عورتوں کو بھی یہ تقیب کر دو کہ وہ باہر نکلیں میں نے از کیا نا کہ وہ زندگی کچھ ایسی تھی جیسی ہماری گاؤں کی زندگی ہوتی ہے عورتوں کو باہر نکلنا ہی ہوتا تھا کہ وہ باہر نکلیں تو جو کچھ انہوں نے پہنا ہوا ہو اس کے اوپر ایک جسے آپ اوور آل کہتے ہیں یہ آپ ہسپدال میں ڈاکٹروں یا نرسوں کو دیکھتے ہیں اوپر وہ چوگا سا ایک سفید پہنا ہوا پورے کا پورا پہنا ہوا وہ ہوتا ہے غالباً اسے اوور آل ہی کہتے ہیں کہا کہ باہر نکلیں تو اس قسم کا ایک اوور آل سا اوپر پہن دیا کریں اب یہاں سے یہ چیز ہوئی کہ صاحب جو کہ نہیں عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ نکلیں تو عام کپڑوں کے اندر نہ ہوں بلکہ ان کے اوپر ایک اور اوور آل ہونا چاہیے تھا وہ پہن دیا کریں یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیوں کہتا ہے یہ خواہے کے لئے یہ کریں وہ عورتیں باہر نکلتی تھی تو میں نے ارز کیا نا کہ مدینے کی زندگی میں ابھی یہودیوں کی خاصی تعداد تھی اور وہ ہر ممکن طریقے سے خرابیاں قیدہ کرتے تھے کھلے ہوئے دشمن نہیں تھے یہ کبھی بھی منافق جو اور اس قسم کی دنایت والی قوم جو ہوتی ہے کھلے بندوں کبھی بات نہیں وہ کرتے قرآن تو کھلے بندوں آتے تھے گرجتے ہوئے آتے تھے لرزا دینے کے بعد جاتے تھے یہ جو تھے مدینے کے اندر کے یہودی یہ اس قسم کی نہ دیکھی جانے والی پاس چوبی ہوئی ہوتی تھی کہ نظر تو نہ آئے لیکن رات بار سونے نہ دے باہر جاتی تھی عورتیں یہ انہیں چھیڑتے تھے جب کہا جاتا تو تم کیوں چھیڑتے ہو وہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شریف ذاتیاں ہیں یا بداری عورتیں ہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرو جب باہر نکلو تو تم اس قسم کا اور آل پہن دیا کرو اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ اور آل پہننے والی یہ شریف عورتیں ہیں این یو رفن فلا یو ذین تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم شریف عورتیں ہو اور اس طرح سے یہ تمہیں عذیت نہ دے وکان اللہ غفور الرحیم اس طرح خدا چاہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کا سامان پیدا کر دے مرحمت دے تمہیں ایک نشان تھا یہ ایک اس بات کا کہ یہ کوئی آوارہ عورتیں نہیں ہیں یہ شریف زادی ہیں یہ نشان تھا اگلی آیت میں واضح کر دی لَاِلْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَدُوبِهِ مَرَضًا کہا اتنی احتیاطی تدابیر برتنے کے باوجود اگر یہ منافق نہ باز آئیں ان کو تنگ کرنے سے تو یہ تدبیر تھی اس بات کے لیے کہ یہ منافق اس بہانے تنگ نہ کریں ان کو یہ کر لیے کرو اور کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ لوگ باز نہ آئیں اپنی انسرارتوں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر مرد خباستے ہیں وَالْمُرْجِخُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور یہ اس مدینے کے اندر یہ اس قسم کی فتنہ انگیزیاں چنگاریاں پھیلاتے رہتے ہیں فتنوں کی اگر اس کے باوجود جو ایسی احتیاطی تدبیریں تم نے ان کو بتائی ہیں اس کے باوجود یہ باز نہ آئیں عزیز آن امان سنیئے شریف ذاتیوں کو محض چھیڑنا جو ہے یہ کتنا سنگین جرم ہے عدالت اسلامیان کہا کہ یہ باز نہ آئیں تو پھر کیا کیا جائیں لَا نُغْرَيَنَّكَ بِهِمْ ہم تمہیں اتنی قوت اور اختیار دیں گے کہ تم ان سے اچھی طرح نپٹ سکتے کیا کرو سُمَّا لَا جَعْرُونَكَ فِيهَا اللَّهِ خَلِيلَا ان کو جلا وطن کر دیں شہر بدر کر دو نکال دو مدینے سے ان کو ہم دیں گے تمہیں اتنی اختیار اور قوت اس سے پہلے تم کمزور تھے ایسا نہیں کر سکتے تھے اب تمہیں یہ اختیارات اور قوت حاصل ہے اب یہ نہ کرو کہ ہمارے شہر کے یہ شہری ہیں ریایہ ہیں ضمی ہیں ان کو ہم نکالے کیوں اس قسم کے ناسور جو ہیں سرطان بننے والی چیز جو ہے کینسر کے جو جلاسیم ہیں کہا کہ اب تمہیں اس کی قوت اور خیار حاصل ہے اگر یہ باز نہ آئیں یہ ہے شرط تو نکال دو یہاں سے مَلُونِنَا رہیں تو محروم کر دو ان کو تمام مراعات جو پور امن شہریوں کو یہاں حاصل ہیں یہ دوسری سزا ہے اس پہ بھی اگر یہ نہ رکھیں تو اَنَمَا سُقِفُوا اُخِذُوا پھر ان کے ورنٹ جاری کر دو اشتہاری مجرم کی طرح کہ جہاں بھی یہ کہیں ہوں یہ گرفتار کیے جائیں وَقُتْلُوا قَقْتِلَا سَرُوا اُرَادُوا اِن کَم میری دیکھیں اور بینو اللہ تعالیٰ کو اتنا منظور تھا تمہاری حفاظت کا سمع اتنی سنگین سزا کسی اور جرم کی نہیں ہے ملک بدر کرو جب تک رہے تمام ان رعایات سے ان کو معروم کر دو جو یہاں ایک پور امن شہری کی حصیت سے لوگوں کو حاصل ہیں اگر کہیں بھاگتے ہیں اس کے باوجود تو گرفتاری کے ورنٹ جاری کرو گرفتار ہو کر آتے ہیں تو اس کی سزا سخت نہیں سزا موت کی ہے جو ان کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو بظاہر یہ بات نظر آئے جی کہ بڑائی سخت قدم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے کیا خصوصیت تھی ان عورتوں کو یا اس معاشرے سے تہا کہ خصوصیت یہ نہیں نہ ہی خاص طور پر ہم نے یہ حکم دیا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَعُ مِنْ كَبْ وَلَنْ تَجِدَا لَسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ شریف عورتوں کی حفاظت یہ تو ہم نے پہلے دن سے اپنے ذمہ لے رکھا تھا یہ سُنَّةَ اللَّهِ ہے کیا بات ہے کہاں سُنَّةَ اللَّهِ او میری بیٹی سُنو خدا کی نگاہ میں تمہاری کتنی عزت ہے یہ نئی بات نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سُنَّةَ اللَّهِ ہے اور سُنَّةَ اللَّهِ میں تم کرو تبدیلی نہیں پاؤں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تو اتنی تنبیحات دے رہا ہے ڈرا رہا ہے دھنکا رہا ہے کہ آئے گا تمہارے جرائم کے نتیجے میں وہ آنے باری بات یہ کچھ تو کہتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے ذہن کہ وہ جن چیزوں سے یہ اس طرح ڈرا دم کھا رہا ہے یاد رکھو اتساعت کا لفظ قرآن کریم میں جو آتا ہے یک لخت آنے والے حادثے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے قیامت جو آخرت میں آنے والی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ لیکن یہ مخصوص اسی کے لیے نہیں ہے اس دنیا کے اندر بھی جو اس قسم کے عظیم انقلابات آتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا یہ انقلاب جو محمد الرسول اللہ واللہ زنماہو کے مقدساتوں سے آنے والا تھا اس کے لیے قرآن نے ساتھ کا لفظ استعمال کیا بہت بڑا انقلاب تھا جو آیا تھا اوپر تڑے ہو گئے اسی ساتھ بات قرآن معاشر تعذیب تمدنے ہی نہیں اجڑی تھا قیسر اور قسرہ کی اتنی اتنی عظیم مملکتیں جو تھیں وہ بھی زیر و زبر ہو گئی کتنا عظیم انقلاب تھا یہ اس کے لیے اساتھ کا لفظ آیا اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہو جائے گا اور یہاں اتنا بڑا عظیم انقلاب آ جائے گا یہ کب آئے گا کہا کہ کب کی بات جو ہے یہ تو ہم جانتے ہیں یہ سوال نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے وہ کب آئے گا آ رہا ہے کہا ماہید ریقہ لعلیت سعادت و کونو قریبہ کیا معلوم ہے ان کو کہ وہ ان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور ان کو خبر ہی نہ ہوگے کہاں آ رہی ہے یہ تو قوت کے نشے میں مدھوش ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تو سامنے کھڑی ہے آنے والا انقلاب قرآن نے کہا کہ جہنم چاروں طرف سے ان کے محیط ہے اور دوسرا دفع بڑا ہی ستین کہا وہ تو انہیں دیکھ رہی ہے کمبخت یہی اسے نہیں دیکھ ان اللہ لعنالکافرین وعدہ لہم صحیرہ خالدین فیہا عبدہ لاججدونہ ولیم ولا نصیرہ وہ انقلاب آئے گا تو پھر یہ جو اس طرح مخالفتیں کر رہے ہیں ہم منافقتیں بھرت رہے ہیں تم دیکھو گے کہ ان کے لیے کس قدر شدید سزائیں اس کے لیے ہوں گی کتنا بڑا حال ان کا اس وقت ہوگا کس قدر تباہ و برباد ہوں گی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کا والی وارث اس وقت نہیں ہوگا اور تاریخ نے ہم کو بتایا ہے کہ چندی دنوں کے بعد جب یہ انقلاب آیا ہے تو یہ لوگ خاص طور پر یہ یہودی جو مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ کچھ کرتے تھے وانڈرنگ کیوں کی حیثیت سے دنیا میں ضلیل و خار پھرتے رہے تھا کہیں گھر تک نصیب نہیں تھا انگرہ کھانا مدوشت تھے یہ وانڈرنگ کیوں ان کو ساری دنیا کہتی تھا یہ کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ بڑی عظیم چیز ہے قرآن کریم میں یہ تشبیہات کے رنگ میں ایک بات بیان کی ہے کہ دوزخ میں جب یہ لیڈر اور ان کے فالورز جمع ہوں گے تو ان کے ایز دوسرے کے ساتھ مقالمہ کیا ہوگی وہ فالورز کہیں گے کہ تمہارا ستیا ناس تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور جہنم کے عذاب میں ہم کو پسا دیا وہ ان سے کہیں گے کہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے ہم نے تمہیں مجبور کیا ہوا تھا کسی اٹھ کے لئے آیا تھا ہم ہم نے آواز دی تم ہمارے پیچے آیا گیا تمہارے اپنے دل کے اندر تھا سب کچھ ہم نے تو اتنا ہی کیا تھا ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا وہ کہیں گے جی اس سے زیادہ مجبوری اور کیا ہوتی ہے تم ایسی سازشیں کیا کرتے جو ہمارے وہ مقمان میں بھی نہیں آ جاتی تھی تمہارے جال اس قدر دامے ہم رنگ زمین تھے کہ ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے ہم فانسے آتے تھے ہم کے ساتھ یہ کچھ کرتے تھے تم بڑی تفصیل میں ہے یہ مقالمہ تو کیا یہ اس جہنم کے مقالمے ہیں یہ اسی جہنم کے نہیں کہ جس کے اندر قومیں آ کر دیفتار ہوا کرتی ہیں اس وقت پھر بے نقاب ہوتے ہیں لیڈر اس وقت عوام کا شعور بھی بیدار ہوتا ہے وہاں اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا پھر وہ ایک دوسرے کو تان دیتے ہیں کہ اس قسم کے یہ لیڈر ہمارے ہاں کے وہ کہتے ہیں جیسا دودھ ہوتا ہے جیسی مقبلہ ہی آتی ہے اس کی اوپر قلب ہے دن میں داری دودھ کی ہوتی ہے قرآن نے مختلف مقامات پر کہا یہاں بھی یہ کہا کہ اس قسم کا جب ان کی اوپر یہ شدید تباہی آئے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک آج ہم خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہم نے اپنے ان بڑے بڑے سرداروں کی ان لیڈروں کی ان کی اطاعت کی ان کے پیچھے چلے اور انہوں نے ہمیں اس قدر گمراہ کر دیا کہا کہ اے ہمارے نشونوا دینے والے یہ عوام کہیں گے کہ ان لیڈروں سے ہم سے دگنی سزا دے یہاں تو اتنا ہی آیا ہے یہ دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ جب کہیں گے کہ ان کو دگنی سزا دے تو جواب ملے گا کہ تم دونوں کو دگنی سزا لیں انہیں تو اس لیے کہ یہ خود پہلے انہوں نے آپ جرم کیے اور تمہیں بھی ورگنائے تمہیں اس لیے کہ ان لیڈروں کے اندر اپنی قوت کیا تھی یہ تمہارے بنائے ہوئے لیڈر تھے تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جناب ہم نے بنایا حضور ہم نے کیا کیا بات ہے قرآن کی کیوں ان کے پاس قوت کم سی تھی ہے تمہارے دی ہوئی قوت کے بھل بھوتے کے اوپر یہ اتنے بڑے لیڈر بنے تھے تمہیں دور آزاد اس لیے ہے کہ تمہیں ان کو تم نے اتنے اختیارات اور قوتیں دیں جس کی بنا پہ انہوں نے یہ جرام کی اس لیے تم بھی برابر کے مجرم ہیں یہ بہرحال اس مقام پہ تفصیل آئے گی یہاں یہ ایک بات آئی ہے وہاں کہا تھا نا کہ خدا اور رسول کو ایزاں مت پہنچایا کرو پھر آئی ہے یہ آئی ہے یا ایواللزین آمنوا لا تکونک اللزین آزاؤ موسا فبرعہ اللہ مم مقالو وکانا انداللہ وجیہ اور وہ کہا کہ نواد مومنین یاد رکھو یہودیوں کی بات ہو رہی تھی انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بڑا ہی ستایا تھا کون ایسی بات نہ کرنے کہ اس طرح سے تم رسول کو ستاؤ بات تو بڑی ساتھ ہے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی اس تمام روش کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کتنا بڑا عیسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی اوپر کے فیرون جیسے مصطبت آسم کی غلامی سے چھڑا کر سینہ کی فلاو میں آزاد کر دیا مملکت قائم ہوئی شاہن شاہیے اتنی بڑی سلطنتیں ملی ان لوگوں کو لیکن ان کی قیفیت یہ تھی وہ قرآن کریم بھی بتاتا ہے اور تورات میں تو قدم کندل پہ یہ ہے کہ کہیں ذرا پانی کی دکھت ہوئی یہ مظل کے بیٹھ گیا لگے کیا نے موسف تیرا ستیہ ناس محض اللہ وہاں تباہ کرنے کو ہمیں لے آیا ہے وہاں من و سلوہ ملتا تھا جنگلوں میں بیٹھ گئے کہ نہیں ساکھ ہمیں تو چٹنی چاہیے پکوڑے چاہیے بھنے ہوئے کباب چاہیے ٹکے چاہیے کہاں لے آئے کہیں لگے ستیہ ناس وہاں تمہیں کیا ملتا تھا کہنے کے ملتا نہیں تھا ہم ان کی ہنڈیاں پکاتے تھے اور جو نیچے باقی بھائی جاتا ہم ہی تو چاہتا کرتے تھے کہیں لگا ستیہ ناس تمہارا غلامی کی حسیت میں جو ہنڈیاں چاہتے تھے وہ تمہیں زیادہ مرغوب تھی اس آزادی میں من و سلوہ جو تمہیں مل رہا ہے وہاں سے نکال کے یہ لائیں ایک خدا زاہد کی غلامی کے اندر دینے کے لئے کہلے جا رہے ہیں گاؤں میں جاتے ہوئے دیکھا کہ وہاں لوگ وہاں ایک بھت بنایا ہوا ہے اس کو پوچھ رہے اب پکر کے بیٹھ گئے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ ہمیں بھی اس قسم کا ایک دیوتا بنا دو یا ہمیں دکھاؤ تمہارا خدا کا انسا ہم تو دیکھیں گے تو مانیں مرنہ ہم دیکھے ہوئے خدا کوئی مانیں کہا اس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تم کیوں قدم قدم کی اوپر مجھے تنگ کر رہے ہیں اور وہ چند دن کے لئے باہر کہیں گئے پیچھے سے وہ سامری سامری کے معنی ہوتا ہے نیاج قصہ داستانگو اس نے لیا انہی کا زیور لیا یہ اس قسم کے فریبکار اپنے پلے سے نہیں کچھ کیا کرتے ہیں انہی سے لیا کرتے ہیں انہی سے زیور لیا وہ ایک چوٹا سا مینڈہ بنا دیا وہ بچسہ بنا دیا اور یہ سارے اس کی پرستر کرنے لگ گئے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تمہارا سکتی ہے خلاص میں نے اتنی جان ماری تمہاری خاطر تمہاری آلت یہ ہے کہ ذرا ادھر ہوئے اور تم نے ان کو یعنی اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا تھا قرآن کریم نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ بنی اترائیل کی خصلتیں تمہارے اندر نہ کہیں آ جائیں اس قسم کی باتیں نہ کرنے لگ جانا وہ وقت ہے پانچ منٹ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے تفاصیر کی روح سے سمجھ میں آتا ہے اور تفسیریں جو ہے وہ احادیث پر مبنی ہیں روایات پر مبنی ہیں یہ جو آیت آئی ہے اس کی تفسیر ہمارے ہاں ہے بخاری شریف میں اس کے متعلق ایک روایت کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تنگ کرتے تھے اور خدا نے ان کو کس طرح سے بائزت بنایا بتایا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یوں ہی ندی کے کنارے دریاؤں کے کنارے ننگی نہا لیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیاسی اور یہ دور نکل جاتے ان سے اور الگ جا کے تخلیت میں وہ نہاتے تھے انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کو وہ علیہ السلام بھی تو کہاں کہاں کرتے ہوں گے علیہ السلام کہ انہیں کوئی اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہتے دیکھیں کسی طرح سے کپڑا اٹھا کے اس کے پھر وہ کیا بیماری تو اب کسی کے متعلق یہ مشہور کیا جائے یعنی وہ تو اپنی حیاء کے مارے اکیلے جا کے حلوت میں نہاتے تھے اور ان کے متعلق یہ ساری چیز جو پھیل دیکھا آپ کریں یہ کیا یعنی یہ اب اپنا تحمد اٹھا کے تو دکھانے سے رہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے مجھے اور یہ وصوے تو فیصی دور الناس سارے یہ بات پھیلا دی جائے کیا کیا جائے تھا اس کے لیے ایک تدبیر کی خدا نے وہاں اس روایت میں یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ وہاں نہا رہے تھے ندی کے کنارے انہوں نے اپنے کپڑے ندی کے کنارے پتھر پہ رکھے اور آپ نہانے لگ گئے جب نہا کے بعد نکلے کپڑے لینے کے لیے تو وہ پتھر بمائے کپڑوں کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا اسے وہ آگے آگے چلا گیا یہ پیچھے پیچھے چلے گئے کپڑے وہ اور آگے چلا گیا یہ اور پیچھے چلے گئے چلے گیا وہ دور دے گئے چلے گئے چلے گئے وہ پتھر جو تھا وہ آگیا اس قبیلے کی اندر جہاں یہ لوگ باقی تھے اور وہاں لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو ننگا اور کہا نہیں نہیں کوئی دیماری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ کو اس حضیح سے بار کر دیا تھا یہ ہے اس آیت کی تفریر عزیزہ نے مانتی ہے یا ایو لذین آمہ اتقل لہا وقول قولا صدید آو ہے جماعت مومنین اس قسم کی باتوں کی طرف سمنہ جو موسیٰ کے ساتھ اس قام نے کیا تھا صاف سپری بات قول قول صدید کیا بات یہ صدید جو ہے میں کبھی نہیں بھولتا وزیرخان کی مسجد کے پیچھے جو دیوار ہے کبھی اس کو جا کے دیکھنا دنیا کے بڑے بڑے سیار آتے ہیں اس کو دیکھنے کے دنیا اتنی زمدی دیوار ہے اور اتنی اونٹی دیوار ہے اس زمانے میں جب ابھی ایسے آلات بھی نہیں بنے ہوگے اس قدر سیدھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کہیں ذرا سا فرق نہیں یہ جو صد اس قسم کی ہوتی ہے صاف بالکل وہ ہوتی ہے قول صدید ایسی بات کہو جس میں کہیں تیڑ نہ ہو کجی نہ ہو کوئی پیچ نہ ہو کوئی خام نہ ہو کہیں سے یہ نہیں کہ ابری ہوئی کہیں سے نیچے گئی ہوئی صاف ستری دو تو قول صدید ایسی باتیں کیا کرو یہی وہ چیز ہے کس طرح سے تم دیکھو گے کہ تمہارے عمال میں اصلاح قدر ہو جائے تمہارے جو چھوٹی موٹی سی لگزشیں کبھی ہوتی ہیں اس قسم کے حسن عمل کے وزن سے وہ جو ہیں ان کا پلڑا جھکے گا نہیں اوپر رہے گا حسن عمل کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا اور جس نے بھی اس نظام خدا وندی کی عطائد کی اس کے بعد یاد رکھو فاظہ فاظن عظیم دو لفظوں میں بات کر تمام مذہب کے اندر منتحہ جو ہے انسان کے حسن عمل کا مذہب کی پیروی کا نجات ہے نجات کے معنی ہے کسی عذاب سے چھٹکارہ حاصل ہونا کچھ حاصل نہیں ہوتی کوئی چیز چھے مینے کی قید کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ کیج سے رہائی ہوتی ہے کچھ ملتا نہیں ہوتی نجات کے معنی یہ تھے یا بیماری کے بعد جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو پہلی حالت پہ آجاتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسے تمام مذہب کے اندر مذہبی اطاعات کی عبادات کی قوانین کی احکام کی پیرضی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کر لے جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے ہوا گیا یہ اندازہ نگائی جیسا پہلے تھا ویسا پھر ہو گیا بات درجی زنبی اگر میں ہر مذہب کا سناؤ تو اب وقت نہیں ہے میں تو ایک دفت کہ رہا قرآن نے نجات کا تصور نہیں دیا یہ جس نے کیا فَقَد فَوْضًا قَوْضًا عَذِيمًا فَوْضًا قَوْضًا ہوتا ہے اچیومنٹ جس کو کہتے ہیں اُس نے اتنا کچھ حاصل کیا جو بہت ہی بڑا حاصل کرنے کی بات ہے اچیومنٹ ہوتی ہے دیو کی اندر ایز یو ور نہیں ہوتا انسان اس کے اندر سورہ عذاب کی آیت اکتر تا کام آگئے اگلی آیت جو ہے میں ابھی ارز کر دوں یہ وہ آگے ہی آیت بڑی مشہور کہ اللہ تعالی نے اپنی امانت کو زمینوں اور آسمانوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے نہ کر دیا کہ نہ بابا ہم تو نہیں اس کو اٹھا سکتے اور انسان نے اس کو کہا کہ خدا کے سامنے یہ ہوا لیے جا رہا ہے اپنی آمانت کو ہاتھ میں اٹھائے اور وہ تو لیتے نہیں ہیں اٹھاتے نہیں تو بڑی بات ہے سمجھے نا یہ بات نہیں تو اس نے آگے جا کہا کہ اچھا یہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں دے دیجئے خدا نے اس کے سر پر رکھ دی اور اس کے بعد کہا اِنَّا